کیا وہاں سے کیا جواب ملے آپ کو کیونکہ رویندرانہ جو ہم ہمارے پارٹی آدھکش ہیں کیا انہوں نے جواب دیا آپ کو انہوں نے اشوک کولجی سے آج ہم ملے تو انہوں نے ہمیں اشواسن دیا وہ اشواسن دیتے ہیں لیکن اگر ہم جب بھی ان کو تھوڑی سی یہاں سے زیادہ بولتے ہیں یا کوئی اپنی زیادہ سمسیا سنانے کا پریاس کرتے ہیں تو وہ وہاں سے سیدھا دارہ مار لیتے ہیں وہ تو یکدم وہاں سے گرم ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ کون سا میں افسوس ہم اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم نے جس سرکار کو چنا جس سرکار کے لیے ہم نے اپنے فیوچر برائٹ کیے ہم نے سوشل سیکرورٹی کے لیے ہم نے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے فیوچر جو ہے برائٹ ڈائرک میں ڈال کیا آپ کو لگتا ہے ایک ہم عام ناغرک ہیں پبلک ہے جنتا ہے سرکار چنتی ہیں اس کے پاس جانے کا ہمیں حق ہے بولنے کا ہمیں حق ہے ان کے ساتھ جو ہمیں پریشانی آتی ہے ان کا حق ہے ان کا سمیدہ ان کے پاس ہے یہ نیگیٹو انڈگیشن ہے کیونکہ ہم لوگ اس وقت ان کی اس میں آ جاتے ہیں ہم اس وقت ایک چابلوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور ہم گریب لوگ جو ہے برہوسہ کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے ہم نے سرکار چنی تھی اس برہوسے سے کہ یہ گریبوں کو روٹی روزگار کا مسئلہ حل کرے یہ نہ کہ اگر جو پہلے سے جس کا روزگار تھوڑا بہت چل بھی رہا ہے جمہو کشمیر میں لگاتار جو ہے یوٹ آنیمپلائیڈ ہو رہا ہے ڈیلی ویجر سڑکو پہ ہیں اسی طرح جو ہے کے اندر سرکار کے یہ دعوے تھے آرٹیکل ہٹنے کے بعد اور سٹیٹھوڑ چھننے کے بعد جمہو کشمیر کے اندر چھاس پردیش بننے کے بعد جمہو کشمیر میں نوکریہ آئیں گی دو لاکھ پچاس زار دس زار لیکن اصل میں جو ہے گراؤنڈ ریالٹی میں ایسا کچھ کوئی بھی پلان ایکسکیوٹ نہیں کیا گیا کہ اندر سرکار کے طرف سے آج میرے ساتھ ویلیج ڈیفنس کمیٹی ہے یہ ویلیج ڈیفنس کمیٹی نائنٹی نائنٹی سکس میں بنی تھی جس میں جو ہے جب ملیٹنسی بہت پیک پہ تھی اور ویلیج ڈیفنس کمیٹی اس لئے بنائی گئی تاکہ ملیٹنسی کو جو ہے کنٹرول میں لائے جائے ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ میرے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کس طرح جو ہے یہ آج بھاچپا جو رمیندر رہنا عدیقشے بھاچپارٹی کے ان سے ملنے گئے اور مانگے رکھی سر آپ کا نام شانتی فشین شرما کیا آج آپ نے بی جی پی آفیس میں گئے اپنا میمورانڈم رکھا کیا کچھ آپ نے ان سے ریکویس کی کیا آپ چاہتے ہو دیکھیں سر ہم کئی بار جو ہیں بی جی پی آفیس میں جا چکے ہیں ہم نے کئی بار بی جی پی آفیس میں جا کر یہ بہار لگائی ہے ان سے یہ ریکویسٹیں کی ہیں کہ ہمارے جو ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے جو میمبرز ہیں جو نرینطر تین سال سے جو بھوکماری کا شکار ہو رہے ہیں جو اس وقت بلکل خستہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور اگر پرستیتی ان کی دیکھی جائے تو وہ بڑے سنکٹ سے بیت رہے ہیں گزر رہے ہیں تو اسی بارے میں ہم نے ماننیہ سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندہ رینہ جی کے پاس بھی ہم کئی بار گئے ہیں ماننیہ شوک کول جی کے پاس بھی کئی بار گئے ہیں اور لیوٹنٹ گورنر صاحب کو بھی ہم نے کئی بار اپروچ کیا ہے مرمو صاحب لیکن تب سے اب تک ہمیں خالی انشور کیا جاتا ہے بس آپ کا مسئلہ کل کیا جائے گا آپ کا مسئلہ پرسوں کیا جائے گا لیکن گراؤنڈ ریالٹی is zero تو اس لیے آج ہم نے یہ جو آپ کو ہم نے یہ دیا ہے ہاتھ میں پاگز تو ہم یہ اس پہ لکھتر ان کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر ہمارا مسئلہ آپ نے جلد سے جلد حال نہیں کیا تو we will go we will be soon at the hunger strike کیا وہاں سے کیا جواب ملے آپ کو کیونکہ رویندرانہ جو ہم ہمارے پارٹی آدھکش ہیں کیا انہوں نے جواب دیا آپ کو انہوں نے اشوک کول جی سے آج ہم ملے تو انہوں نے ہمیں اشواصن دیا وہ اشواصن دیتے ہیں لیکن اگر ہم جب بھی ان کو تھوڑی سی یہاں سے زیادہ بولتے ہیں یا کوئی اپنے زیادہ سمسیا سنانے کا پریاس کرتے ہیں تو وہ وہاں سے سیدھا دارہ مار لیتے ہیں وہ تو یک دم وہاں سے گرم ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ کون سا میں افسوس ہم اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم نے جس سرکار کو چنا جس سرکار کے لیے ہم نے اپنے فیوچر برائٹ کیے ہم نے سوشل سیکرورٹی کے لیے ہم نے لوگوں کے جان و مار کی حفاظت کے لیے اپنے فیوچر جو ہے برائٹ ڈرک میں ڈال دیئے ہم نے اب اپنے بال بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی ڈرک ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ بھاجپا کے کئی نیتاؤں سے مل چکے ہیں کون کو نیتا ہے اور کیا کیا وہاں سے آپ کو سننے کو ملا بہت سارے نیتاؤں سے ملے ہیں کافی نیتاؤں سے ملے ہیں اتنی تو وی ڈی سی نہیں ہے جتنے بھاجپا کے نیتا ہے ہم ماننے ڈاکٹر جی تندر سنگھ سے وہ تو کہاں ہمیں ملنے دیتے ہیں گریبوں کو وہ تو آج بڑے ہائی اس پہ ہے لیکن ہاں الیکشن میں انہوں نے وی ڈی سی کے نام سے ووٹ لیا ہے ڈوڈا رمبن بھدروہ کستوار اپنے جتنے ڈگر ڈسٹکس ہیں جتنا بھی یہ ہمارے ہیں ماننے جگل کشور جی ہیں ماننے ڈاکٹر جی تندر جی ہیں ان کو وی ڈی سی کے آدھار سے ووٹ ملا ہے اور آج تو وہ ہماری بات ایک ہم عام ناغرک ہیں پبلک ہے جنتہ ہے سرکار چنتی ہے اس کے پاس جانے کا ہمیں حق ہے بولنے کا ہمیں حق ہے ان کے ساتھ جو ہمیں پریشانی آتی ہے ان کا حق ہے ان کا سمیتہ ان کے پاس ہے تو کیا یہ کس طرح اشارہ کرتے ہیں یہ نیگیٹیو انڈگیشن ہے کیونکہ ہم لوگ اس وقت اس میں آ جاتے ہیں اور ہم گریب لوگ جو ہے بھروسہ کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے ہم نے سرکار چنی تھی اس بھروسے سے کہ یہ گریبوں کو روٹی روزگار کا مسئلہ حل کرے یہ نہ کہ اگر جو پہلے سے جس کا روزگار تھوڑا بہت چل بھی رہا ہے روزگار کیا تھا سر وی ڈی سی میمروں کو سر سے پہلے پانچ سو روپیہ ایک رائیفل چلانے والا ملٹنٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا پانچ سو روپیہ اور اسی طرح سے اگر آپ وی ڈی سی ایس پیوز ہیں ان کو اٹھارہ ہزار دی جارہی ہے ذرا دیکھئے وہ کتنی ایک سکوٹی کر رہا ہے اور ایک وی ڈی سی میمبر جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے ہم اسی چیز سے حیران ہیں کہ یہ گریبوں کے ساتھ یہ کیا دھوکہ بازی گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے پہلے بھی آپ گورنر صاحب سے مل چکے ہیں گورنر صاحب سے اپنے ان کو اپنا میمرانم پیش کیا کیا ملا وہاں سے آشو سندھ گورنر صاحب سے جی سر بڑی کافی اپلیکیشن دیکھی ہمارے پاس ڈاکومیٹری ایویڈنس پڑا ہوا ہے ہم کب کب کس کس سمیں ہم لیوٹنٹ گورنر صاحب کے پاس گئے ہیں انہوں نے تو گورنر صاحب کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے کا آدیش بھی نہیں ہوتا ہے وہاں تو ہم ڈر جاتے ہیں ہم گریب لوگوں کو کیا بلے گا انہوں نے کہا کر دیں گے بس لیکن سر کرتے کرتے ابھی تین سال ہو چکے ہیں ابھی تک جو بھی کام ہے وہ زیرو ہے اس کے علاوہ کتنے بی جے پی لیٹر صاحب مل کے آئے ہیں دیکھیں سر سب سے پہلے ہم ماننی بی جے پی کے جو سٹیٹ ادھیاکش ہے رویندہ رہنہ جی سے ہم کئی بار ملے ہیں انہوں نے بھی بہت ہمیں بھروسہ دیا نہیں جی کریں گے آج کریں گے کل کریں ہو جائے گا یہ وہ کچھ نہیں اس کے بعد ہم اپنے ہمارے جتنے بھی ایمیلیز بھی نہیں کہتے ہیں صرف ہم اتنا سن رہے ہیں کہ بس ایس پیوز کی سیلری جو ہے تین سے چھے چھے سے بارہ بارہ سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے اب چھتیس کر رہے ہیں لیکن ویڈی سی میمبر کا کوئی ان کو وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی دنیا میں جی رہا ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مادیم سے ان کو یہ میسے دیجئے کہ یہ فٹا فٹ ویڈی سی کا مسئلہ حل کریں نہیں تو ہم بہت بڑی ہنگر سٹرائک کرنے والے ہیں بلکہ ہم اپنے پریوار بال بچے لے کر جمعوں میں جو ہیں وہ انشن پہ بیٹھنے والے ہیں تیس ہزار جو ہے ویڈی سی کے ایمپلوئیز ہیں جو اپنی جان جھوکے میں ڈال کے گاؤں میں دن رات محنت کر کے اپنی گاؤں کو حفاظت کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا مانگیاں ہیں جو بیسک مانگیاں ہیں سرکار سے کیا کرنا چاہو گیا ہمارے مادیم سے سر آپ کے مادیم سے ہم سرکار کو ڈریکٹ یہ میسے ہی دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جیسے پہلے سے ہی ہماری سیلری جو تھی وہ ایس پیوز کی سیلری میں سے ڈیوائیڈ ہو کر ہمیں برابر ملتی تھی اسی طریقے سے وہ سیلری ڈیوائیڈ ہو اور ہمیں پرسنل اپنے اکونٹ میں ملے ہماری سیلری ہم گورنمنٹ سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے نوکری نہیں مانگ رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے کوئی بہت بڑا عوضہ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارا حق چھینہ ہے یہ تو گورنمنٹ نے ہم سے چھینہ ہے کیوں؟ کیونکہ سیلری بند ہونا ایسی پاورفل گورنمنٹ میں سیلری بند ہو جائے کسی گریب کی یا کسی چھوٹے ملازم کی یہ تو بہت بڑی ایک شرم ناک سی بات ہے اس گورنمنٹ کے لیے میں تو ایسی گورنمنٹ کو ایک میں کہوں گا ایک ناکام گورنمنٹ ہے ایک انسکسسفل گورنمنٹ ہے ابھی تک جو سیلری اپ کو ملتی تھی وہ کیا اکونٹ میں آتی تھی یا بائی کیش دی جاتی تھی نہیں سر یہی تو پرابلم ہے اگر سیلری ہمارے اکونٹ میں آتی تو یہ ہوتا ہی نہیں ایسا لیکن سیلری ہی کو جو ہے وہ انہوں نے تین ممبروں کے اکونٹ میں وہ دے رہے ہیں اٹھارہ ہزار کر دی وہ تو تین ممبرز جو ہیں وہ ایس پیو کے اس میں ملو روپ میں لے رہے ہیں چرنجہ ہزار رپیہ وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور باقی پانچ ممبروں کو وہ ایک روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس لئے ہم آپ کے مادیم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ میسیج دیا جائے کہ فٹا فٹ ہمارا جیسا پہلے سسٹم چل رہا تھا ویسے ہی وہ سسٹم جو ہے دوبارہ کنٹینیو کر دیا جائے اور جتنے بھی ہمارے ویڈی سی ممبرز کی پینڈنگ سیلری جو ہے کم سے کم کسی کی تین سال سے پیسہ بند ہے کسی کا ڈیڑھ سال سے ہے کسی کا دو سال سے ہے کسی کا بارہ مہینے سے وہ سارا پیسہ جو ہے بلکل سیدھے دو ٹک میں یہ میری گورنمنٹ کو چیلنج ہے لیکن پردہ منتری مہدی صاحب نے ہر گھر میں اکاؤنٹ کھلوائے ہر جگہ اکاؤنٹ کھلوائے کہ ویزیبلٹی رہے جو بھی پیسہ جائے گا بینیفیشنگ اکاؤنٹ میں جانا چاہے لیکن اب تک جو ہے ویڈی سی کو سن رہا ہوں میں میمبر سے پیسہ ملتا ہے سر ہم یہی تو بول رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے گورنمنٹ جو ہے نجانے یہ کیا ہم لوگوں کو گورنمنٹ نے سمجھ رکھا ہے کیا جیسے وہ ایک کوئی جیسے وہ جوکر نہیں ہوتے ہیں وہ جوکر ہم لوگوں کو یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے ان کو ہماری قدر صرف الیکشن کے ہی ٹائم یاد آتی ہے اس وقت ہمیں مان سمان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہمیں یوز انٹرو جو ہے سمجھا جاتا ہے سر آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ سیلری جو ہے وہ اکانٹ میں ہی آتی ہے ہر ملازم کی اکانٹ میں آتی ہے وہ بائی ہینڈ کہاں پر دی جاتی ہے کب دی جاتی ہے اور ان کو جب پتا تھا کہ تین ایس پیوز جو ہے وی ڈی سیولیش دیفنس کمیٹی کو چھوٹی ایرانیزیشن نہیں ہے سر یہ بہت بڑی ایرانیزیشن ہے اور یہ انکلوڈنگ آل جمہو کشمیر میں ہے اس میں چھتیس ہزار میمبرز کام کرتے ہیں ایسپٹ ایس پیوز اگر ہم ایس پیوز کو بھی اس سے ملائیں تو ہم سنتالیس ہزار پچاس ہزار سے اوپر ہیں لیکن گورنمنٹ نے کنسیڈر صرف چھ ہزار ایس پیوز کیے ہیں وی ڈی سی میں سے وی ڈی سی میں سے وی ڈی آر ان کاؤنٹنگ میں ہم جو ہیں کم سے کم چھتالیس ہزار سے ابو ہیں اور کنسیڈر کس کو کر رہے ہیں یہ ایک گروپ میں تین ایس پیوز کو اور ایک بات سر میں آپ کو دوسری بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایس پیوز چالیس سے پچاس سٹھ سے اوپر جو ہے جو ریٹائر پیڈڈ میں ہیں ان کو ریٹائر بھی نہیں کیا جا رہا ہے میں اس چیز سے حیران ہوں یہ میسیج گورنمنٹ کو ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو کم سے کم نئے بھرتی وی ڈی سی میں بھی کرو چوبیس سال میں سرکار جو ہے وہ آل وی ڈی سی میمبرز کو ایس پیوز نہیں بنا سکی ہے وہ سرکار کیا کرے گی لیکن کہا جاتا ہے بھاج پوز جو لگتار جنتہ کی باتیں سنتی ہیں جنتہ کی حت میں کام کرتی ہیں جمعوں کی حت میں کام کرتی ہیں اور یہاں آپ بول رہے ہیں کہ بھاج پوز جو ہماری بات سننے کو راضی نہیں نیسر میں ایک بات کہوں دیکھئے سنٹر سے ہمارے ماننیہ جو ہمارے موڈی جی ہیں ہم ان کو پرنام کرتے ہیں ہم ان کی بہت تعریف کرتے ہیں ہمیں بڑے قسمت سے ملیں لیکن جو نیچے کا جو سسٹم ہے یہ سب کے سب جو ہیں ماننیہ موڈی جی کا ہی وہ دکھاتے ہیں یہ ان کے ہی نام پہ یہ خود سب ہی موڈی جو بن جاتے ہیں یہ چیز غلط ہے آپ بتائیے کہ جو نیچے جو سسٹم ہے ہماری پارٹی کا یا گورنمنٹ کا وہ اوپر جو ہے صحیح گائیڈ لائن کیوں نہیں کرتا ہے وہ کیوں نہیں ان کو بولتا ہے کہ بھائی سسٹم کو ایسے موڈی جی آج بھی رویندر اینا جی یہاں پہ آئے انہوں نے کہا کہ میں ہر جندہ کی پرابلمز خود سنتا ہوں اور خود حل کرتا ہوں چوبیس گھنٹے اپنے دفتر میں بیٹھ کے نہیں سر ہم نے تو نہیں سنا ایک بار ہم گئے تھے ماننیہ رویندر اینا جی کے پاس تو بس انہوں نے ہمیں تھوڑا سا شواسن دے دیا بس میں نے آپ کی پہ کل کر دوں گا پرسن ہو جائے گی ہو جائے گی تو آگے اس کے بعد تو ہمیں دفتر میں نہیں آنے دیتے ہیں آج کل ہم نے جو اپنی سٹیٹ لیول کی جو یونین بنائی ہے اب ہم جو ہیں ہم ان کو دکھائیں گے آنے والی کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ بی جی پی ہو کانگریس ہو پی ڈی پی ہو کوئی بھی پولٹیکل آرگنائزیشن ہو ہم ان کو دکھائیں گے کہ گریب لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ کھلوار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کی تبھائی ہوئی ہے جیسے انہوں نے ہمارے چولے بجا دیئے ہیں ہم بھی ان کی خستہ حالت بنا دیں گے اور یہ دوبارہ کسی بھی پولٹیکل یا کسی لیڈر کے گراف میں نہیں آئیں گے یہ وی ڈی سی اسوسیشن کا دو ٹک چیلنج ہے آل پارٹیز سے اور سب ہی جو بھی گورنمنٹ کے اس وقت رولنگ پارٹی میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو بول رہے ہیں کہ آپ جینورن ڈیمانڈ کو دیکھئے اس وقت جو اتنکواد ہے یا جو بھی ملٹنسی ہوتی ہے وہ صرف بیروزگاری کی وجہ سے ہوتی ہے ان لوگوں نے جب جب ایک آدمی کو کھانے کے لیے بھوجن نہیں ہے جب اس کو دال فل کا گھر میں بچوں کے لیے نہیں ہے تو وہ اتنکوادی بھی بن سکتا ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے وہ دکیدی بھی کر سکتا ہے وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے کیا گورنمنٹ کو یہ دکھنی رہا ہے گورنمنٹ اس مسئلے کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے کہ ہم دیکھیں پہلے ہم گراؤنڈ لیول سے جو ہے اس کو میٹر کو ایکزمائن کریں تو اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم اتنے دکھی ہیں ہم اتنا گریبی سے اور اس مارا ماری سے ہم اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں بات کرنے کا بھی جو ہے ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ دیتے ہیں لہٰذا ہم زیادہ میں کچھ نہ بولوں لیکن آپ کے مادیم سے میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیلری کا فٹا فٹ مسئلہ حل کیا جائے نہیں تو پھر آگے ہنگر سٹرائک جو ہے بڑی کریومنل ہنگر سٹرائک ہوگی یہ میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ village defense committee کے state president جیسے ہمارے ساتھ صاحب طور پر کہنا ہے بھاج پہ دعوے بڑے بڑے کرتی جمہو کشمیر کی بھاجہ پارٹی جس کے ادھیاک شروعندرینہ جی ہیں لیکن ان کو office میں منہ کیا جاتا ہے اور ان کی بات سننے سے بھی منہ کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے سرکار کے دگلے وادے ہیں جہاں پہ ایک طرف سرکار یہ وادے کر رہے ہیں نوکریہ دینے کی وہی دوسری طرف جو ڈیلی ویجاز ہر طرح کے جو employees ہیں سڑکوں پہ ہیں اور انصاف کی مانگ کر رہے ہیں فیل ہاں کے لئے اتنا آپ دیکھتے رہے ہیں News Insider 24x7